بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے رساسی اور اس فریگرنس کا نام ہے رساسی اللیگیٹر پور لوی رمزل رساسی پور لوی 9459 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بوٹل اس کے اوپر یہ اللیگیٹر سا ایک بنا ہوا ہے مگر مچ بنا ہوا ہے اور یہ پور لوی لکھا ہے اس میں پور ایلے بھی آتا ہے میں پہلے رساسی زیبرا گا ریویو اپنے تینے پر کر چکا ہوں وہ بسکلی کریڈ ایوینٹرس کا کلون تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایلیگیٹر سا ایک بنا ہوا ہے ایک مگر مچ سا بنا ہوا ہے تو یہ بسکلی کلون ہے دیور سواج کا دیور سواج ای ڈی ٹی کا اپنی طرف سے انہوں نے دیور سواج کا کلون منایا ہے لیکن ٹویسٹڈ کلون ہے میں تھوڑا سا پہلے آپ لوگوں کو دیور سواج کا بتاتا چلوں زرار بٹ ساپ انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا دو ہزار پنہرہ بیچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس ڈبل ڈی رو فور اس کا کوڈ ہے سکس ڈبل ڈی رو فور which is 2015 بیچ اور 2016 کے سٹارٹ کا کوئی بیچ بنتا ہے بارے لیے جب لانچ ہوا تھا یہ تب کا پرفیوم انہوں نے بائی کیا تھا اوکے میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسنگ چیز بتانا چاہ رہا تھا میرے آفیس میں کچھ روز قبل کچھ روز قبل ایک بھائی بار بار گزر رہے تھے انہوں نے ایک پرفیوم لگایا تھا اور وہ جب گزرتے تھے تو وہ بوم خوشبو پھیلتی تھی پورے آفیس کے اندر وہ ایک بار گزرے میں نے کہا بہت زبردست پرفیوم لگایا ہے اس بھائی نے وہ پھر گزرے میں نے پھر کہا یار تعریف کرنی چاہیے ان کی کامپلیمنٹ کرنا چاہیے جب وہ تھرڈ ٹیم گزرے میں نے ان کو روک رہے میں نے کہا بھائی سب سے پہلی بات تو یہ اپنے پرفیوم بہت کمال کا لگائیوہ ہے اور دوسری بات یہ پرفیوم ہے کون سا تو انہوں نے مجھے اپنا موبائل نکال کے دکھایا کہتے ہیں یار یہ میرے کزن نے ابھی مجھے گفٹ بھیج ہے تو یہ صبح صبح میں نے اس کی تصویر بھی بنائی تھی تو یہ آپ بھی دیکھنے اور میں نے جو تصویر مجھے دکھائی وہ اس پرفیوم کی تھی دے اور سباش ای ڈی ٹی کی میں نے کہا بھائی اس پرفیوم کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یہ پرفیوم ہر کسی پہ نہ ڈیفرنٹ خوشبو کرتا ہے مطلب دیکھیں اب میں دیو سواج اتنے عرصے سے یوز کر رہا ہوں اس کے قطپتنی بے حساب کلونز کا میں نے آلڈی ریویو بنایا ہوا ہے لیکن لیکن میں جب بھی اس کو پرفیوم کو لگاتا ہوں تو مجھے اس کی خوشبو ڈیفرنٹ فیل ہوتی ہے اور دوسرے بندے پہ لگی ہوئی تو بلکل ہی پہچانی نہیں جاتی کہ اس بندے نے دیو سواج لگایا ہوئے مطلب میں ان بھائی کو مجبور ہو گیا یہ کامپلیمنٹ کرنے پہ کہ بھائی آپ نے دیو سواج مطلب بہت زبردست پرفیوم لگایا پر لگایا وہاں کونس ہے تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو سواج ایسے بھی خوشبو کرتا ہے تو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس پرفیوم کا کوئی دین ایمان نہیں ہے یہ کب کس پہ کس طرح کیسے کھلے کوئی سمجھ نہیں آتی بارال مجھ پر یہ سولہ سولہ گھنٹے چلتا ہے میں بہت دیو سرواج پودی تولیت کنسٹریشن اور یہ ہے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں ہمزہ بھائی اسلامباد میں ہی رہتے ہیں انہوں نے کچھ فرگرینسز مطلب چیک کرنے کے لیے آئے انہوں نے دین تو وہ ایک دن جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے یہ خوشبو لگائی ہوئی تھی اور میں نے جب ان سے ہاتھ ملایا وہ مجھ سے کافی دور تھے لگ بگ آپ کہہ لیں کہ میں نے ان کی فرگرینسز کو دو سے تین میٹر دور ہی جج کر لیا کہ یار انہوں نے سواج لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں نے ان کو بولا میں نے کہا اچھی خوشبو لگائی ہوئی یہ سواج لگایا ہوئے آپ نے تو وہ ہی سیڈ نہیں قدیل بھائی میں نے جو لگایا ہوئے میں ساتھ لیا ہوں اور یس وہ سواج کا ہی کلون ہے اور انہوں نے یہ فرگرینسز مجھے نکال کر دکھائی تو میں نے کہا بھائی یہ فرگرینس ریویو کرنا بنتا ہے اٹلیسٹ آپ لوگوں کے لئے ریویو کرنا بنتا ہے کیونکہ اگر ایک بندے سے خوشبو دو سے تین میٹر دور سے آ رہی ہے ہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے حمزہ بھائی اور تب تک ایک پروجیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے فرگرینس کی بارال وہ کہہ تھے کہ میں گرمی سے آیا ہوں پھر بھی یہ بھی تک پروجیکٹ کر رہی ہے چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے مجھے لگائے ہوئے تو آئے بس سرپرائز کہ خوشبو تو پروجیکٹ کر رہی ہے تو اس کا ریویو بھی بنتا ہے لیکن جب میں نے گھر آ کے اس کو لگایا اور میں نے جب اس کو اس پرگرینس کے ساتھ کمپیر کیا سواج کے ساتھ ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں وہ جو پرفیومز والا بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی فیلال مجھے گلے میں ایریٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تو میں وہاں پہ اسی لیے تھوڑا سا ایوائیڈ کر رہا ہوں ریویوز کو بنائیں گے وہاں پہ بھی ریویوز بنائیں گے بناتے رہیں گے اپنے ہی چینل ہے آپ لوگوں کا بناتے رہیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے اس کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر کیا اس پریگرنس کے ساتھ تو ڈیفرنسز برد ہے ڈیفرنسز تھے اپنی جگہ پہ ڈیفرنسز تھے لیکن اس کا جو ڈرائی ڈاؤن ہے اس میں اور اس میں پھر یہ نہیں پکڑے جاتے کہ آپ نے سواج لگایا گیا رساسی کا الیگیٹر لگایا ہوئے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اور اس کے سٹارڈ میں آپ کو نٹ میک کی ایک خٹاس ایک وارم سپائسی پن اور مطبع گرم مسالوں کی جس طرح خوشبو ہوتی ہے اس طرح اور اس کے ساتھ پنک پیپر جو کہ سواج کی پہچان ہے تھنڈی پنک پیپر کی ایک سپائسی سی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے سٹارڈ میں آپ کو پروپر فیل ہوگی اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سواج سے بہت بنایا بہت بنایا ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ فیز کے اندر اس سب کے ساتھ آپ کو ہلکی پھل کی چھالیا کی خوشبو فیل ہوتی ہے انہیں سپاری یوں بھی ڈرائیڈ سی چھالیا کی اس کے نوٹس میں روز ہے یا نہیں لیکن مجھے پروپر نٹمگ پنک پیپر اور چھالیا کی خوشبو اس کے سیکنڈ فیز میں فیل ہوئی تھرڈ فیز کے اندر اٹ توٹلی کنورٹ انٹو دیور سواج ای ڈی ٹی یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے آفیسر استعمال کیا ہے الرہاب کا اگر جو میں نے ایک اور پرفیوم ریویو کیا تھا انرجیٹک اس کو اگر آپ نے استعمال کیا ہوا ہے اگر آپ نے سواج کا کوئی بھی کلون استعمال کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے تھرڈ فیز کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب جا کر یہ سواج بنا ہے اور اس وقت تک آتے آتے اس میں دو سے تین گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں فرس اور سیکنڈ فیز میں یہ بہت کم سواج لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سواج کے ساتھ پنگ شنگالی آگیا ہے اس کے کی ووڈینس کی خوشبو اس کو ایڈ کر لیں تو بس جو وہ خوشبو فریج سے آپ نکال لیں جو تھنڈی تھار خوشبو آپ کو آئے گی نا وہ پھر اس کے ثرڈ فیز میں آتی ہے کورینڈر لیوز کا بتانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مجھے جب سواج لگاتا مجھے جس میں کورینڈر لیوز کی پراپر خوشبو آتی ہے دھنیا جس کو بولتے دھنیا کا جو پتے ہوتے ہیں اس کی خوشبو پیٹرن کی طرف ایج جنڈر لانجیویٹی پریجیکشن ویدر اور روکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو اس ٹارٹ میں سپائسی ہے میڈل میں اس سپائسی نیس کو برقرار رکھتی اور اگر ہم بات کریں لانجیویٹی پریجیکشن کی تو حمزہ بھائی میرے پاس آئے تقریبا تین گھنٹے تو کہتے وہ گزر چکے تھے میں نے خود بھی اس کو تین سے چار دفع ویر کیا میرے اوپر اس کی جو لانجیویٹی رہی وہ تقریبا تقریبا سات سے آٹھ گھنٹے اس کی لانجیویٹی رہی اور پریجیکشن اس کی ٹھیک تھا دو سے ڈھائی گھنٹے اس کی پریجیکشن بھی رہی تو یہ پرابلومیٹک نہیں ہے the only thing is کہ اس کی جو quantity ہے نا وہ 50 ml ہے ٹھیک ہے اس کی quantity 50 ml ہے اور اس کی جو پریس ہے وہ تقریبا ساڑھے 4000 روپے کے قریب ہے تو لینا چاہییے یا نہیں وہ آگے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتے جن آگر جا سکتے ہیں پریس 4000 45000 یا 5000 روپے ہوگی میکسمم تو میرے خیال میں سکول کالج یونیورسٹی کے جو اتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ لگا سکتے ہیں آپ اس کو آفیس میں لگا سکتے ہیں لیکن ایک چیز کیا یہ فرگرنس لینی چاہیے اگر تو آپ مجھے ٹویسٹڈ سواج چاہیے مجھے وارم سپائسی سٹارٹ میں فرگرنس چاہیے اس کے بعد مجھے دیور سواج چاہیے پھر تو آپ لے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس بجڈ کے اندر مجھے اور بہت سوری اپشنز مل جاتی ہے تھوڑا سنثیٹک وائیبز کے ساتھ آپ تب لے سکتے جب آپ کو ٹویسٹڈ سواج چاہیے اور جب آپ کو تھوڑا سواج سپائسی اور سٹارٹ چاہیے لیکن سواج چاہیے تو پھر آپ اس فرگرنس کو لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو میرے خیال میں اوائیڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا مجھے ایسپیکٹنس بہت اچھی لگی لانجیوٹی پیچن بھی بہت اچھی ہے اور اس میں تھوڑا سا تھرڈ فیز میں ایک سنثیٹک پان ہوتا ہے سواج تو ایک مولیگیول بیس پر فیوم ہے تو اس کے اندر ہمیشہ تھوڑا سا کریسپی نیس اور تھوڑا سپائیسی نیس اور شارپنس آپ کو سواج ایڈی ٹی میں زیادہ فیل ہوتی ہے بٹ اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے اندر آپ کو سپائیسی نیس اور شارپنس ملے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس آرڈی دیور سواج ایڈی ٹی کے کلونز موجود ہیں پھر آپ اس کو ایوائیڈ کر سکتے ٹھیک ہے تو ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا یہ ملے گا کہاں سے یہ آپ ہارش سے پتہ کر لیں مجھے تو بھاری لیے انہوں نے دیا حمزہ بھائی نے میرے خیال میں ان سے پتہ کر لیں مل جائے گا اگر